بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کہتے ہیں اہاتے جس جگہ میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا کمپاؤنڈ ہے اور اس جگہ پہ دیکھیں کمپاؤنڈ دیری لیف بکھرے پڑے ہیں اور اس کو لیڈی بلنڈا ساف کر رہی ہیں وہ ان پتوں کو جھاڑو دے کر تو ان کی ایک دھیری سی بنا دیتی ہے اب سمال پائل چھوٹی سی دھیری کو کہتے ہیں جو کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈی بلنڈا نے پتوں کو گٹھے کر کے تو چھوٹی سی دھیری بنائی بھی پتوں کی ٹھیک ہے then she went to the other side to sweep تو پھر وہ جھاڑو دینے کے لیے دوسری طرف چلی جاتی ہے when she was not looking one of her chickens came along and started to make a mess of the tidy pile she had made جب وہ اپنی ہی بنائی ہوئی پتوں کی دھیری کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی تو اس کا ایک مرگا آ جاتا ہے جو کہ اس کی بنائی ہوئی دھیری کو بکھیرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے the playful chicken scattered the leaves all over the ground اب جو chicken ہے یہ دیکھیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگا ہے جو کہ اس نے scatter کہتے ہیں بکھیرنے کو اس نے اس کی جو جھری بنی ہوئی تھی اس کو scatter کر دیا میں ان کے اس کو بکھیر دیا اور لیڈی بلنڈا saw what happened لیڈی بلنڈا جو تھی وہ سب کچھ یہ دیکھ رہی تھی she chased the chicken اب دیکھیں لیڈی بلنڈا نے کیا کیا اس نے اس کا پیچھا کیا چیز کہتے ہیں پیچھا کرنے کو تو لیڈی بلنڈا نے مرگے کا پیچھا کیا اور اس کو وہاں سے بگا دیا and began sweeping the scattered leaves again اور دوبارہ سے اس نے ان پتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا no sooner was her back turned اور جلد ہی وہ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا the chicken went to the pile and made a mess again اور مرگا دوبارہ سے آ گیا اور اس نے پھر اس کی دھیری کو جو تھا بکھیرنا شروع کر دیا this time لیڈی بلنڈا was smarter اب دیکھیں اس دفعہ لیڈی بلنڈا جو تھی بہت چلاک نکلی اس نے کیا چلاکی کی لیڈی بلنڈا کی ذرا چلاکی تو دیکھیں she caught the chicken and locked it in its coop اب اس نے caught کہتے ہیں پکڑنے کو اس نے مرگے کو پکڑ لیا اور اس کو کوپ میں بند کر دیا اب کوپ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے نہیں دربا سا بناوے مرگیوں کا جو گھار ہوتا ہے اس کو ہم کوپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لیڈی بلنڈا نے مرگے کو پکڑ کے تو بند کر دیا now she was now she can sweep in peace اب وہ امن کے ساتھ جھاڑو دے سکتی تھی thank you girls